السلام علیکم گائز کیا لیں سب کا ٹھیک ہونے امید کرتا ہوں تو آج ہم لے کر آئے ہیں پیل ٹربو ایل وی ایس کا ریو اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایل وی ایس کیا چیز ہے یہ نیو ٹیکنالوجی آئی ہے ریفیجریٹرز میں ایل وی ایس ایل مینز لو وی مینز والٹیج ایس مینز سٹار لو والٹیج سٹارٹ اس کا میننگز ہے پھول تو یہ تھوڑی سی بجلی کم لیتے ہیں بنسبت ان کی جو سادے ہوتے ہیں تو یہ انوائٹر ویسے نہیں ہوتے لیکن یہ پھر بھی بجلی کم لیتے ہیں تو آئیں آپ کو اس کی سارے فیچر کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی پرائس کے حوالے سے اور اس کی الیکٹرسٹی کنزمشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیٹ آئیم پر تو کسی بھی لیٹس اپ ڈیٹ یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کو ملومات چاہیے تو آپ مجھے ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں اور کمیچ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لک کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کا لک بہت پیارا بلیک کلر میں ہے اور کلر بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ ایک خوبصورت کلر ہے بلیک کلر میں تو اس میں کرو بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا یوں مورا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا یوں کرو میں ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے جو فیچرز جو الویس میں آئے ہوئے ہیں یہ رننگ رننگ والٹ پیچانمے والٹ پہ یہ چلے گا لو والٹیج سٹارٹ یہ جب سٹارٹ ہوگا تو یہ والٹ لے گا ایک سو پچیس سٹارٹ ہونے کے بعد یہ دھڑا دیر کے بعد آپ کے پیچانمے والٹ پہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ جو ہے اس کا فاسٹ یونی فارم کولنگ سو کیبنٹ یہ بھی ایک اچھا فیچر ہے اس میں یہ سیب مانی والٹیج ریوین ایک سو پچیس دو سو پچپا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ جائے گا فاسٹ فریزر پچیس منٹ میں یہ فریزر فریز کر دے گا برف جما دے گا اس کے بعد یہ ہے نائٹی نائن پرسنٹ کوپر ایکو فرینلی کیبنٹ تو یہ اس کے بعد اس کے اندر نظر ٹالتے ہیں یہ دیکھیں سائز کے حوالے سے بات کریں تو اس کا پچاسی لیٹر کا یہ اوپر والا سائز ہے جس میں برف آپ رکھ سکتے ہیں برف بھی بھی رکھ سکتے ہیں گوشت وغیرہ بھی رکھیں اوپر جو اس کا فریزر ہے اس کا پچاسی لیٹر کا ہے تو نیچے جو ہے ایک سو پچپن ایک سو پچپن لیٹر کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سو پچھپن لیٹر کا یہ ہے اور بچاسی یہ ٹوٹل ہو گیا دو سو چالیس لیٹر کا ہے یہ پورا فریج تو یہ انٹی بیکٹریل یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ یہ مینول ہے اس میں کالٹی بھی اچھی دی ہوئی ہے بہت زبردست ہے یہ بھی لیٹس موڈل آیا ہے پہل کا لیٹس میں تو اس کے بعد اگر اس کی الیکٹریسٹی کنزمشن کے اوپر بات کریں تو الیکٹریسٹی کنزمشن جو ہے اس کی ٹو ٹوینٹی ہے وارٹ تو فریکنسی پچاس ہٹس اور اس کے علاوہ جو اس کی پاور کنزمشن ہے وہ ایک سو بیس وارٹ ہے یہ ایک سو بیس وارٹ اس کی پاور کنزمشن ہے جو ایک سو پچیس بتا رہے ہیں یہ ایک سو بیس وارٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی پروڈک کے مطالق معلومات چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو کسی بھی فریج کے بارے میں اکمل ریویو پرائیس کے حوالے سے بھی آپ کو ہاں سب سے پہلے اس کی پرائیس کی بات میں بھول گیا تو یہ جو پرائیس ہے اس کی یہ پرائیس آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں سنتالیس ہزار کا ویسے اس کا جو ہے پرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا پہنٹالیس تک کا یہ تیرہ تالیس ہزار تک کا یہ بھی میڈیم سائز ہے اس سے بڑا سائز بھی ہوتا ہے جو اس سے بڑای سائز ہے وہ یہ سات کھڑا ہے یہ والا یہ اس سے تھوڑا بڑا ہے یہ اٹھالیس فنتالیس تک ہے اور یہ والا جو سائز ہے یہ آپ کو مل جائے گا پینٹالیس چوتالیس تک مل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ بھی ٹھہرا ہے یہ پچیس پچاس ہے اور یہ تیس پچاس ہے تیس پچاس ہیلوی freaking پچیس پچاس ہیلوی весь تیس پچاس لائف یہ ساتھ ہے ٹھیک ہے تھانک یو گائز سو مچ تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تھانک یو سو مچ